عالمی دالت انصاف میں اسرائیل کے خلاف جنوبی افریقہ کا مقدمہ عالمی دالت انصاف نے اسرائیل کو رفع پر حملے فوری روکنے کا حکم دے دیا اسرائیل نے اقوام متحدہ کے خدشات کو دور نہیں کیا امداد سرگرمیوں کے لیے رفع سرحد کو فوری کھولا جائے ایران نے ابراہیم ریسی کے ہلیکوپٹر حادثے کی ابتدائی تحقیقاتی ریپورٹ جاری کر دی ہلیکوپٹر حادثے کا شکار ہوا تقریبی کارروائی کے شواہد نہیں ملے ہلیکوپٹر پر گولی لگنے یا اس جیسے کسی نقصان کے نشانات نہیں ملے سرد موسم اور دھند کی وجہ سے امدادی کارروائیوں میں مشکلات ہوئیں اور خیبر پختونخواہ حکومت نے 1754 ارب کا بجٹ پیش کر دیا سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10 فیصد اضافی کی تجویز محکمہ صحت کے لیے 232 ارب رکھے گئے بجٹ میں نسوار پر ٹیکس اسلام آباد پی ٹی آئی سیکریٹیریٹ پر سی ڈی ای آپریشن پولیس نے آپریشن کے دوران ہوائی فائرنگ کے اعظام پر گرفتار پی ٹی آئی راہنما آمیر مقل اور ساتھیوں کے خلاف مقدمہ درش کر دیا مقدمہ تھانا کراجے کمپنی میں درش کیا گیا ایف آئی آر کے مطابق ملزمان نے ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے سی ڈی اے اور پولیس پر حملہ کیا گزرشتہ روز سی ڈی اے نے سیکٹر جی ایٹ فور میں پی ٹی آئی سیکریٹیریٹ سے ملحقہ امارت کا ایک حصہ گرا دیا پی ٹی آئی کا مرکزی دفتر سی پاکستان اس روک ایکشینج میں ایک اور تاریخ ساز دن کاروبار کے دوران زبردست تیزی ہنڈرڈ انڈیکس چھتر ہزار کی نفسیاتی حد عبور کر گیا انڈریکس میں تقریبا ہزار پوائنٹس کا اضافہ چھتر ہزار ایک سو چھتیس پر ٹریٹ ہو رہا ہے کراچی کے بجلی سارفین کے لیے بری خبر کے الیکٹرک نے سارفین پر بجلی بم گرانے کے لیے ٹی آئی رف میں بڑا اضافہ مانگ لیا بجلی کے بنیادی ٹی آئی رف میں دس روپے انہتر پیسے فی یونٹ اضافہ مانگا گیا بجلی کا بنیادی ٹی آئی رف چوالیس روپے انہتر پیسے فی یونٹ مقرر کرنے کی استعداد کے الیکٹرک کا موجودہ بنیادی ٹی آئی رف ملک کے کئی علاقوں میں گرمی کی شدید لہت جنوبی پنجاب اور سندھ میں آج بھی سورج آگ برسا رہا ہے مہنجدڑو اور دادو میں پارا نصف سنچری کرے گا موجودہ درجہ حرارت 49 جگری تک پہنچ گیا کشمور، خیرپو، نوابشا، سکھر اور حیدرباد میں درجہ حرارت اور 40 جگری لاہور میں درجہ حرارت بیالیس، اسلام آباد میں 41 جگری تک جانے کی توقع ملتان، ڈی جی خان، فیصل آباد اور سرگھوڈا میں شدید گرمی خیبر پختونخواہ، پوٹوہار، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارش کا امکام ملک کے کئی علاقوں میں گرمی کی شدید لہت جنوبی پنجاب وفاقی وزیر داخلہ موسم نقوی کی ایک اور وہاں سپر کامیابی سری لنکا میں قید 43 پاکستانی شہری وطن واپس آئیں گے موسم نقوی سے سری لنکا کے ہائی کمیشنر کی ملاقات سری لنکا میں قید پاکستانی شہریوں کی فوری وطن واپسی پر اتفاق اسرائیلی فارس کا رفا میں آپریشن تیز تینکوں سے گولہ باری 24 گھنٹے میں خاتین اور بچوں سمیت مزید 62 فلسطینی شہید 138 شدید زکمی ہو گئے اسرائیلی حملوں سے کئی پناہ گاہیں بھی زمین بوس رفا سے 8 لاکھ شہریوں کی نقل مکانی ہماس کے دشمن پر تابر توڑ حملے تین اسرائیلی فوجی جہنم واسل اسرائیل کا مغربی کنارے میں مزید یہودی بستیاں قائم کرنے کا اعلان ہماس اسرائیل جنگ میں اب تک 35709 فلسطینی شہید ہو چکے اسی ہزار کے قریب زکمی وزیرالہ پنجاب سے چیف آف نیول سٹاف ایڈمیرل نبی درشرف کی ملاقات پاک بحریہ کے سماج خدمات کے عمور پر تباہ داخیات وزیرالہ مریم نواز نے کہا پاک بحریہ کے گران قدر خدمات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں سمندری حدود کا دفاع کرنے والے پاک بحریہ کے جامباز قابل دھیسنگ ہیں گھوٹکی کے صحافی نصراللہ گڑانی ان خالق حقیقی سے جاملے نصراللہ میرپور ماتھیلوں میں قاتلانہ حملے میں زخمی ہوئے تھے سندھ حکومت نے ائر ایمبولنس پر کراچی کے آگا خان ہسپٹل منتقل کیا تھا ایمن سمیت صحافتی تنظیموں کا اظہار افسوس واقعی کی مضمت اور تحقیقات کا مطالبہ لندن کی آکسفرڈ یونیورسٹی میں طلبہ کا فلسطینیوں کی حمایت میں احتجاج طلبہ کا یونیورسٹی انتظامیہ سے اسرائیل سے تمام مالی معافیت ختم کرنے کا مطالبہ یونیورسٹی انتظامیہ نے طلبہ احتجاج پر پولیس طلب کر لی طلبہ مظاہرین اور پولیس کے درمیان چھڑ پہ پولیس نے سولہ طلبہ کو گرفتار کر دیا کیلیفارنیا یونیورسٹی میں پولیس کا فلسطینیوں کے حامی طلبہ پر تشدد امریکہ یورپ آسٹریلیا اور دیگر کئی ممالی کے جامعات میں فلسطینیوں کے حق پر مظاہر ہیں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے لیے قومی ٹیم کا اعلان آج ہوگا بابر آزم کپتان عبرار احمد آزم خان فقر زمان اور حارس روف افتخار احمد عماد وسیم عباس آفریدی محمد آمر اور محمد رزوان نسیم شاہ سائم ایوب شاداب خان شاہین آفریدی اور عثمان خان سکوارڈ میں شامل سلمان علی اور عرفان نیازی ٹریبل ریزرو ہوں گے صدری مملکت آسیف علی زرداری کے والد اور سینئر سیاستدان حاکم علی زرداری کی تیرمی برسی حاکم علی زرداری کا شمار ظلفکار علی بھٹو کے قریبی ساتھیوں میں کیا جاتا ہے حاکم زرداری نے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر انیس سو ستر میں قومی سملی کا الیکشن لڑا اور کامیاب ہوئے سابق ریاست بہاولپور کے آخری فرما روا کی برسی ہائی کورٹ کے نوٹس پر نواب سر صادق محمد خان کی برسی پر بہاولپور ڈیویزن بھر مرے تاتیل تمام سرکاری اور نیم سرکاری دفاع در باگ خانے وال کے شہری نے ایک ہزار روپے کے نوٹ پر اردو املاکی چھے غلطیوں کے نشاندہ ہی کر دی ماہرے لسانیاد شہزاد فیضی کے مطابق وفاقی محتصب میں دائر کیس میں املاکی چھے غلطیاں تستیم کی گئیں سٹیٹ بینٹ نے وعدے کے باوجود کرنسی نوٹ پر غلطیاں درست نہیں کی خانے وال کے شہری کا فیضے پر عمل درامت نہ ہونے پر سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا اعلان پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج مارخور کا دل منایا جا رہا ہے وستی اور جنوبی ایشیا میں پایا جانے والا جانور مارخور پاکستان کے علاوہ بھارت افغانستان، ازبکستان، تاجکستان اور چند دیگر علاقوں میں بھی پایا جاتا ہے اور چہروں پر مسکراہت لانے کا فن بے ساختہ جملے بازی کومیڈین اداکار سید خان المعروف رنگیلا کو مداہوں سے بچھڑے انیس سال بیٹھ گئے رنگیلا نے ساڑھے چار سو سے زائد فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے مزاہی اداکاری کے انمیٹ نکوش چھوڑے